آپ کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہے ایس او پی پر عمل کرنے کے لیے ہمارے تمام تعدیر تیار ہیں آپ لوگ تیار ہیں تو ہم اس مطالبے کو بھرپور طریقے سے پیش کریں دوسری بات یہ کہ آج اگر پرائیم منسٹر نے اعلان کیا ہے اس سے پہلے چاروں صوبوں کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد نیشنل کونسی کنسلٹیشن والی میٹنگ تھی وہ ہی آج انہوں نے قوم سے خطاب کیا اب یہ فٹبال دوبارہ سے جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے پاس ٹھیکی جائے گی صوبائی حکومتیں دوبارہ وفاقی حکومت کے پاس ٹھیکنگی ہمیں اس طرح سے آپ خوار نہ کریں سیدھی سیدھی بات ہے نو تاریت سے جس طرح پرائیم منسٹر نے اعلان کیا ہے اب ساری مارکٹیں نو تاریت سے کھلنی چاہیے سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھتے ہوئے ایس او پی کو برقرار رکھتے ہوئے تو نو تاریت سے آپ کھولنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں آپ یہ بتائیے اگر آپ نو تاریت کو کھولنے کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ آپ نو تاریت سے کاروبار کھولیں گے اور اگر حکومت نے اس میں مداخلت کی تو لا ان آرڈر کی ذمہ داری پھر حکومت کی ہوگی ان تاجروں کی نہیں ہوگی میں حکومت سے بھی کہتا ہوں لان فرسنگ ایجنسی سے بھی کہتا ہوں جب نیشنل کمانڈ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں آرمی بھی موجود ہوتی ہے اس میں پولیس بھی موجود ہوتی ہے اس میں تمام سیکٹر کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور جب وہاں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کاروبار کھولے گا تو اب آرمی کو یہ بات سمجھنی چاہیے رینجرز کو سمجھنی چاہیے اور سنکس کو اور پولیس کو سمجھنی چاہیے کہ کاروبار کھولنے میں اب کوئی رکاوٹ کسی لا ان فرسنگ ایجنسیز کی طرف سے نہیں آنی چاہیے جب آپ خود فیصلہ کرتے ہیں تو خود کیسے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور حکومت اگر رکنے کی کوشش کریں تو ان سب کو حکومت سے بات کرنی چاہیے کہ آپ یہ کیا تماشا مچانا چاہتے ہیں